بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے سیکنوں واقعات ہیں ہر ایک واقعے سے آپ کی شجاعت، حکمت، فرض شناسی اور اپنی ریایہ سے محبت اور خوف خدا کی واضح تصویر نظر آتی ہے آپ کی زندگی کی واقعات میں سے ایک واقعہ پیشی خدمت ہے حضرت زید بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المومنین کے ساتھ نکلے اور ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ رات آگئی جب ہم مرار کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اسلام دیکھنا کچھ مسافر رات گزارنے اور سردی سے بچنے کے لیے رک گئے ہیں چلو ذرا ان کی خبر لیتے ہیں چنانچہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور جہاں آگ روشن تھی اس سے بالکل قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور حالت یہ ہے کہ بچے ایک دیجی کی ارد گرد جو آگ پر چڑھی ہوئی تھی ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے یہ صورت حال دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا روشنی والو تم پر سلام ہو اس عورت نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں قریب آ سکتا ہوں عورت بولی اگر کوئی نیک مقصد ہے تو ہاں ورنہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت اس بھئی آبان میں ہو جواب میں عورت کہنے لگی ایک تو رات اور پھر سردی اس وقت ہم جاتے بھی کہاں عمر فاروق نے پوچھا یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں عورت کہنے لگی بھوک کے سبب ایسا کر رہے ہیں عمر فاروق نے پھر پوچھا اس دیکچی میں کیا چڑھا رکھا ہے عورت دکھی ہو گئی اور کہنے لگی کچھ بھی نہیں یہ تو ایک بہانہ ہے کہ بچے سو جائیں برنہ دیکچی میں کیا رکھا ہے ہمارے اور عمر کے درمیان میں اللہ ہے یہ الفاظ سن کر عمر فاروق نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے یہ تو سوچو کہ عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو عورت جھٹ سے کہنے لگی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ولایت اور سرداری قبول کرتا ہے تو ہم سے غافل کیسے ہو جاتا ہے عمر فاروق بڑے متاثر ہوئے اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے فرمایا واپس چلیں سو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ واپس ہوئے اور آٹے کے ستکاری گدھاں میں پہنچے تو وہاں آپ نے آٹے کا ایک بھورا لیا اور ایک بھرتن میں روغن ڈلوایا اور پھر مجھے حکم فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری پیٹ پر رکھ دو جب ساتھی نے ایسا کرنے میں تکلف کیا تو ناراض ہونے لگے کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے کیا تو قیامت کے روز بھی میرا بوجھ اٹھائے گا امیر المومنین نے سارا سامان خود ہی اٹھایا میں ان کے آگے تھا ہم اس جگہ پہنچ گئے یہ سارا سامان اس عورت کے آگے ڈال دیا گیا اس کے بعد آٹے کی کچھ مقدار لے کر حضرت عمر فاروق نے خود ہی حریرہ تیار کر کے تھوڑا سا حریرہ ایک برتن میں نکال کر عورت کو دیا کہ وہ بچوں کو کھلائے اور بکیا خود تھنڈا کرتے رہے عورت بچوں کو کھلاتی رہی اور امیر المومنین اس سے تعامل کرتے رہے بچے بھوکے تھے انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے ان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ عورت عمر فاروق کو مخاطب ہو کر کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے مسلمانوں کا امیر المومنین تو تم کو ہونا چاہیے تھا اس عورت کے ان الفاظ کے جواب میں آپ نے فرمایا تو امیر المومنین کے پاس جانا اور ان کے پاس پہنچ کر میرے حق میں کلمہ خیر کہنا انشاءاللہ میں بھی وہاں وجود ہوں گا